بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کا اپنے نبیوں کی طرف نازل کیا جانے والا کلام وہی کہلاتا ہے وہی پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ سے کلام کرے بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک دفعہ پورا قرآن نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل فرمایا تھا تو جان لیجئے یہی سوال ایک دفعہ مشرقین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 نازل فرمائی اللہ پاک فرماتا ہے اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دن مضبوط رکھیں اور ہم نے اسے ٹہر ٹہر کر پڑھوایا ہے اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم ٹھیک اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام راضی لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے تدریجی نزول کے پیچھے تین طرح کی حکمتی تھی سب سے پہلے یہ کہ اگر قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو احکام کی پبندی اسی دن سے شروع ہو جاتی مطلب پہلے دن سے ہی تمام مسلمانوں پر تمام احکام لاغو ہو جاتے دنگ پر ایک دم سے عمل کرنا مشکل ہو جاتا دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم کو مکہ والے روز ترہ ترہ کی عذیتیں دیتے تھے جبکہ حضرت جبرائیل کا بار بار قرآن دے کے آنا ان مسئیبتوں کو خوشیوں میں بدل دیتا تھا تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے اسی لیے ان آیتوں کا نظور اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یہاں وہ واقعات پیش آئے اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی مختلف انبیاء پر اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے وہی نازل فرمائی جبکہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی سرور کائنات حاکہ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھے طریقوں سے وہی نازل فرمائی ناظرینِ گرامی ان چھے طریقوں سے متعلق بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو وہی کی قیفیت کا حال سنایا جائے ابن سعید روایت کرتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام پر وہی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا جیسے کہ کجور کی زردشاہ ہو سامنے کے دانت کپ کپانی لگتے سانس رکنے لگتی آپ کو اتنا پسینات تھا کہ اس کے کترے موتیوں کی طرح جھڑنے لگتے پتہ الباری میں روایت ہے کہ وہی کی قیفیت میں کبھی کبار ایسی شدت پر ہوتی تھی کہ اگر حضور اونٹنی پر سوار ہوتے اور وہی نازل ہوتی تو وہی یہ الہی کے بوجھ سے اونٹنی بہچا تھی ایک بار اسی طرح وہی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی تو حضرت زید کو اس قدر وزن معلوم ہوا کہ جلد ہی ان کی ران کچھ لی جائے گی امام پہ کی بہت سے صحابہ سے روایت نکل کرتے ہیں کہ وہی جب نازل ہوتی تو کبھی کبار ہلکی ہلکی آوازیں دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی صحابہ کی اقوال نکل ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پر وہی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ مبارک تکریب شہد کی مکھیوں کی بن بناہر جیسی آوازیں سنائی دیتی تھی آئیے ناظرین گرامی چھے طریقوں کے متعلق آپ کو بتائیں کہ جس طرح اللہ پاک نے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل فرمائی سب سے پہلے طریقے کو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حارس بن حشام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وہی کیسے نازل ہوتی ہے حضور فرمانے لگے وہی کی سب سے زیادہ سخت صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے ایک گھنٹی کیسی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی آواز سے نازل ہوتی رہتی ہے پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے یاد ہو جاتا ہے پر قبی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی پیاری صورت میں آتا ہے اور مجھے پیغام سناتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے مجھے یاد ہو جاتا ہے شیخ مہیدین ابن عربی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک تب وہی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں دوسری گھنٹی جب تک مسلسل بچتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی آواز ہر جگہ سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور کلامِ الہی بھی یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی ہر جگہ سے آواز سنائی دیتی ہے جب اس طریقے سے آپ پر وہی ناظر ہوتی تو آپ بہت زیادہ بوجھ پڑھ جاتا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب اس شدت سے وہی ناظر ہوتی تو سخت صدق دنوں میں بھی حضور کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی وہی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں حضور نبی کریم کے پاس آتا اور آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا روایت میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دیئے قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں حضور کے پاس اکسف تشریف لاتے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچاتے تھے وہی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے اور حضور کو اللہ پاک کا پیغام دیتے ایسی صورت میں جب بھی حضور کے پاس حضرت جبرائیل آئے تو اللہ کا خاص پیغام ملا چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب آتے تھے یعنی جو کچھ آپ کو خواب میں نظر آتا وہ اگلی صبح نمدار ہو جاتا بخاری کے باب الوحی کی عدیث نمبر تین ہے کہ حضور نبی کریم پر وحی کی ابتداء نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی اس وقت جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ بیداری میں ہو جاتا تھا وہی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضور جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات الکار یعنی ڈال دیتے اور اسے اسطلاح میں نفس فر روح کہتے ہیں جیسے کہ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور جبرائیل نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے لہٰذا تلاش کے رزق میں اعتدال اختیار کرو وہی کی چھٹی صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو جیسے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی وہی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نصے قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے لیکن نبی کریم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے میراج کی حدیث میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ پاک نے اس وقت وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسپانوں کے اوپر تھے ناظرین اگرامی حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا تصوبہ جاتر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے یہ تیرے لیے سو رکعت نماز سے بہتر ہے اور تصوبہ جاتر علم کا ایک باب سیکھے خواہ اس پر اسی وقت عمل کرے یا نہ کرے یہ تیرے لیے ہزار رکعت پڑھنے سے بہتر ہے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پر دس نے کیا ہیں جبکہ علی فلام میم تین حرف ہیں یعنی علی فلام میم پڑھنے پر تیس نے کیا ہیں دوستو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھئے اور سیکھئے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بروز قیامت اللہ پاک ہمارے گناہوں پر پردہ فرما کر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی شفاعت نصیب فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین دکھنا مت پھولئے گا